ایش ڈی کا سٹوڈنٹ تھا اور سارے تھے اور جس کو انہوں نے رکھا ہے وہ بیچلرز ہے وہ یہ جس شکل جو ان کی خواہشات ہیں نا ان کے مطابق نہیں ہوگا گلے شکلے ہوتے ہیں اس خواہشے سے بہتر لوگوں کو رکھ نہیں سکتے اور یہ پرابلم ہوتی ہے ایک بڑھیں مجھے کہا ہے اللہ ہوں ساری اللہ ہوں یہ ان کو اصل مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہے میں بھی ایسا نہیں ہے پڑھے لکھے کیونکہ خود انپڑھے ہیں تو ان کو پڑھے لکھے لوگوں سے بسکتا ہے صحیح ڈیسیزن لیتے ہیں یا 40% کے بجائے 90% ہوتا ہے بات یہ ہو جاتی ہے وہ جب کر لیں گے دیکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا مریم نواز بلاول بھٹو اور وزراء رانہ صاحب کو نکال کے یہ شریف VPN سارے سب VPN جو استعمال کرتے ہیں وہ شریف ہے ان سمیت ہمارا غریبوں کا VPN ہے وہ غیر شریف ہے یا بندہ ادھر سے پتھر مارتا ہے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے موٹر باندھ سڑکیں انٹرنیٹ کی اپنیٹ شیڑنگ ہو جاتی ہے محمد صاحب ابھی پورا آپ نے ایک لمبی سٹوری سنائی ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے تو ان سے پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرٹ پہ سیکٹری نہیں لگایا ایسے کمال جب وہ خود ہی میرٹ پہ نہیں ہے اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک تاک شو میں جب رانہ احسان افزل نے اپنی حکومت کے گیت گانا شروع کیے اور کہا کہ ہماری حکومت اس ٹیم پیتری کی طرف جا رہی ہے ملک ترقی کر رہا ہے اس پر ہمائیوں محمد اور ارشاد بٹی نے رانہ احسان افزل کو ایسی کھری کھری سنائی اور کہا کہ آپ میرٹ پہ لوگوں کو برتی نہیں کرتے آپ کے دور میں ایکس پر پبندی ہے اور اب آپ نے وی پی این کو بھی غیر شریق رات دے دیا ہے شرم سے ڈوب مرو رانہ احسان افزل امائیوں محمد اور ارشاد بٹی نے رانہ احسان افزل کو مزید کن الفاظ سے نوازہ آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ منسٹر صاحبہ کی کہ وہ ماہولیاتی منسٹر وہ اگر وہ وہاں نہ جاتی تو بیک گون اٹھاتا کسی نے کسی نے تو بیک بھی اٹھا لے نہیں لیکن میں ویسی باہت آ رہوں پھر آپ بات کرتے ہیں اسلام آباد کا ہلکہ 48 ایک ایک چیز وہاں پڑی ہوئی ہے حکومت وقت نہیں چاہتی کہ وہ ہو ان لوگوں نے جو لاؤز بنائے ہیں یہ لاؤز بیسیکلی جوڈیشری کو انڈرمائن کیا انہوں نے بلکل صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پوری جو کیا کہہ سکتے ہیں طاقت کے ساتھ انہوں نے ایسے لاؤز بنائے ہیں جو کہ میرٹ کو ختم کرتی ہے میں مثال دیتا ہوں مثال یہ دیتا ہوں ایٹی یہ جو منسٹری آف ایٹی ہے اس میں انہوں نے سیکٹری لگایا ہے وہاں پہ کوئی پینتیس لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس کے اندر تین پی ایش ڈی تھے ایک پی ایش ڈی کا سٹوڈنٹ تھا اور سارے تھے اور جس کو انہوں نے رکھا ہے وہ بیچلر سے ہے ضرورت ہی بیچلر سے ہوگی نہیں ضرورت ان کو یہ میرٹ والے رکھ نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ میرٹ والے جب رکھیں گے وہ میرٹ والا آدمی شائن تھرھو کرے گا یہ اپنے سے بہتر لوگوں کو رکھ نہیں سکتے اور یہ پرابلم ہوتی ہے میرٹ نہ رکھنے کی مجھے یہاں لیکن لیکن جو ہم نے سیکٹری آئیٹی رکھا ہے بلکل میرٹ پہ رکھا ہے ایک پروفیشنل جس کا بیکڈران جو تھا آئیٹی سے ریلیٹڈ تھا سارے آئیٹی کے ریلیٹڈ تھے سارے میں آج وہاں کمیٹی میں ہو کر آیا ہوں ہم نے سوالات پوچھے ہیں ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ میرٹ کو فروغ نہیں دیتے جب ہم میرٹ کو فروغ نہیں دیتے تو اس بندے کی قیاسٹی ہی نہیں ہے ڈیسیزن میکنگ کی اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک ہمارے ساتھ ہونے ایٹ کی بات کرے ایٹ کی بات کرے ایک سالیس پرسینٹ یہ بار بار تنز کرے ایٹی سپورٹ پڑھے ایک ملین بندہ ایٹ سپورٹ ایک ملین بندہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اگر صحیح ڈیسیزن لیتے ہیں یا فورٹی پرسنٹ کے بجائے نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہ جب کر لیں گے دیکھیں گے ان ڈیسیزن سے آپ دیکھیں اپور ٹرینڈ تو ہوگی ہوگی کیونکہ یہ ٹائم ہی آئیٹی کا ہے اس کے اوپر آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں آئیٹی کی کمیٹی میں آج ویپین پہ بھی بات ہوئی ہے اور ویپین کی شرعی حیثیت کو بھی کومنٹ کیا گیا ہے انہی کے سینیٹر ہے سینیٹر افنان اللہ وہ اس پہ وہ کر رہے تھے یہ کیا کہانی ہے آپ یہ انٹرنیٹ کو کیوں سلو ڈاؤن کر کے پھر ویپین لوگوں نے آپ کو شکایت یہ کہ جی ملینز اوف ویپین انسٹال ہو گئے مگر کیوں ہوئے ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں ایک تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو نہیں ہوئی جو فائیبر کی اوپر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے وہ دو سو چار سو پانچو ایم بی پر سیکنڈ بھی چل رہی ہے جس نے جو سپیڈ لی ہوئی ہے the speed is available اور ویسے بھی جتنے offices ہوتے ہیں جتنے offices ہوتے ہیں آئیٹی کے بزنسز ہوتے ہیں وہ فائیبر پہ چلتے ہیں اور فائیبر کی اوپر کبھی بھی وہ سلو نہیں ہوا انٹرنیٹ آپ ٹوٹرنیٹ کرتے ہیں میں ٹوٹرنیٹ کرتے ہیں میں ٹوٹرنیٹ یوز کرتا ہوں میں تو آپ کو پہلی بتا ہوں شریعت سے اس کا کوئی لنک ہی نہیں وہ غلط کیا ہے ٹوٹر کو حکومت میں بین کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب اور یہ ایڈوائزر صاحب یہ اسی بین چیز کو استعمال کر رہے ہیں is this not a crime بین چیز کو اوہ وی پین استعمال کر رہا ہوں جو ریجسٹر ہوتے ہیں یہ ایکس کو یوز کر رہے ہیں یہ ایکس بین ہے ایکس وین ہے سر ہم ایٹی سپورٹس کا خواب دیکھتے ہیں بڑی ہے چارنیس پرسنٹ تھرٹی ایٹھ ٹرٹی فائی پرسنٹ آپ کو جب میں نے مائک دیا ہے آپ نے ہمیشہ یہ شرعی سے شروع کیا وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا مریم نواز بلاول بھٹو اور وزراء رانا صاحب کو نکال کے یہ شریف وی پین استعمال سب وی پین جو استعمال کرتے ہیں وہ شرعی ہے ان سمیت ہمارا غریبوں کا جو وی پین وہ غیر شریف ہے اچھا اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں یعنی ہم ٹیکنالوجی کے اتنے دشمن ہیں اتنے سائنس کے دشمن ہیں اتنے علم کے دشمن ہیں کہ کر کے رہے ہیں یا بندہ ادھر سے پتھر مارتا ہے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے موٹر باندھ سڑکیں انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے بجلی گیس اور انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں پھر ہے دہشتگردی پھیلاتا ہے ملکی سلامتی کے لئے خطر ہے اب مجھے بتائیں کہ ہماری ملکی سلامتی اتنی سکڑ کے آگئی وی پین تک پہنچ گئی ہے تو خدا کے لئے یار دنیا کہاں چلی گئی ہے یہ وہ ہی ہے کہ پرنٹنگ پریس غیر شریع ہے لاؤنس ٹیکر کا استعمال غیر شریع ہے میں کہہ رہا ہوں غیر شریع نہیں ہے غیر قانونی بھی نہیں ہے تو پھر کیوں کا لگایا ہے اس کو ریگولیٹ کیا دار ہے یہ کیسا ریگولیٹ ہے کہ آپ بین کر دیں وی پین سے استعمال کر دیں اور کر سکتا ہے اس کی ریجسٹریشن چل رہی ہے اور یہ ایک پروسس ہوگا جس میں ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے مجھے آج تک یہ سمجھ گیا کہ ٹویٹر یا ایکس کیوں بند ہے یعنی کیا ہے جو اس میں یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں خرابی ہے خرابی کو پکڑیں اور جیسے رانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے خرابی اس کو پکڑیں ہم چار بندیں استعمال کرتے ہیں چاروں تو نہیں فواش ہوں گے نا بدماش ہوں گے دہشتگرد ہوں گے ایک ہوگا نا تو اسے ایک کو پکڑ لیں آپ کہتے ہیں نہیں چاروں کو اسے لے لو موپا تو دنیا سمٹ گئی ہے پرنٹنگ پریس غیر شریح وہی ریڈیو غیر شریح ٹی وی غیر شریح انجیکشن غیر شریح ریڈیو میں شیطان بولتا ہے ساں اور اچھا پھر ایکس رے غیر شریح جسم کیا اس سے دکھاتا ہے اب مجھے پتا نہیں یہ سوشل میڈیا مانتے ہیں کہ بہت سارا سوشل میڈیا ایسا ہے جس پر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینہ گندہ مواد ہوتا ہے بینہ ثبوت کے الزام لگاتے ہیں ان کو ہونا چاہیے لیکن باقی اگر آپ کی کوئی تنقید کرتا ہے آپ کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو دیکھیں ہمارے سچی بات ہے ہمارے ٹی وی چینلز الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بیارے میں غلی محلو میں چلے وہ کہتے ہیں آپ تو سچی بولتے ہی نہیں ہوں ہم جو بھی کرتے رہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ کا تو ختم ہو گیا قصہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے ہر بندہ آپ نہ کرتا ہے تو اگر آپ ان پر فکس کریں تو اس طرح اور پھر راگر نعیمی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کتنی اور چیزیں ہیں خدا کے لئے انٹرنیٹ خود پورے کا پورا پھر غیر شرحی ہے موبائل بھی غیر شرحی ہے وہ ریڈیو میں ہی ہے اگر آپ کا ایک آخری چیز بتا رہا ہوں آج میمبر آئی ٹی کہہ رہے تھے کہ ایون وی پی این کو ریگولیٹ کر جس طریقے سے کرنا چاہ رہے وہ بھی غلط ہے لانگ ٹرم میں یا شورٹ ٹرم میں یہ اس کا آنسر ہی نہیں ہے مطلب ہم لوگ یہ حکومت جس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے ان کے اپنے لوگ جو ٹیکنیکل والے وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرے کہ کیا ہے ہم لوگ سارے وہاں پریشان تھے سارے پریشان تھے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے منسٹر کو جن کے رانہ صاحب نہیں آیا ہے رانہ صاحب نہیں آیا ہے کہ جن لوگوں کے جو کیا کہ سکتے ہیں بیکنگ ہے that is not on merit that is because they are related to someone آپ آ کے ان کو بٹھا دیں گے یہ ہی چیز ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی ایک فاروٹ بلوک بن رہا ہے جس کی سننے میں آ رہا ہے کہ رانہ محمد اقبال صاحب کر رہے ہیں نہیں نہیں رانہ صاحب برادری کے رانہ محمد اقبال صاحب کر رہے ہیں اور اس میں منشاہ اللہ بٹھ اور دیگر لوگ بھی ہیں آپ کی معلومات دیا ہیں شاید تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایک فاروٹ بلوک بن رہا ہے اور پنجاب کا یہ فاروٹ بلوک ہے ایک خبر کے مطابق جس کو رانہ محمد اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں مباجینا طور پر اور اس میں اور بھی MPS senior MPS شامل ہیں جس میں اب نوانی صاحب بھی ہیں سعید اقبال نوانی بھی ہیں منشاہ اللہ بڑھ بھی ہیں اور ساتھ اٹھ لوگ کے نام آ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں رانہ صاحب کچھ کہیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی ایسا فاروٹ بلوک بننے نہیں جا رہا لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ گلے شکویں ہو کوئی پرابلمز ہو اس شکل یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں اس شکل جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق نہیں ہوگا گلے شکویں ہوتے ہیں اس خبر میں ایک اور مسالدار بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ناراض ہیں یہ شباز شیف صاحب کے دور میں منسٹر رہے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں میڈم نے جو ابھی اپنی کیابنٹ تشکیل دی ہے اس میں سے بارہ لوگ نئے ہیں اس میں انہوں نے یوت کو بڑا فوکس کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو وائبرن نئے جو بچے ہیں جو لوٹ ہیں ان کو موقع ملے اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں یہ پراؤگیٹیو ہوتا ہے چیف منسٹر کا کہ کس طرح کی کیابنٹ رکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ایک دفعہ نہیں چار چار دفعہ وزیر رہ چکے ہیں جب وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ ایک تقلیبتی عمل ہوتا ہے میرے نزدیک ایسے ایشوز ہوں گے جو سینئر میمبرز ہیں اس لیول کی اوپر وہ انگیج نہیں ہے جو ان کی خواہش ہوگی یہ حل ہو جائے گا مستہ ایسا نہیں ہے ابھی تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی بہنیں کچھ اور بات کرتی ہیں مروت صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کوئی اور بات کر رہے ہیں حماد عزر کا کوئی اور موقف ہے گھنڈا پور صاحب کا کوئی اور ہے ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ فورڈ ڈاگ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اگر کوئی مسائل ہوا ہم حل کر دیں گے ان کے پاس تو ابھی کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا چھ دنوں میں انہوں نے فائنل کال دینی ہے اور فائنل کال کے بعد دوبارہ کال نہیں ہوتی اور پھر اگر کال ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل کال فلاپ تھی یہ کونپوٹنس کی وجہ ہے کیا حکومت کی ان کو یہ نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہونے ہی نہیں جا رہے اتنا مزہ میں بیٹھی ہے حکومت جبکہ فائنل کال آگئی ہے بٹی صاحب کیا وجہ ہے فائنل کال کے بعد اور فائنل بھی آسکتا سپر فائنل بھی آسکتا اس کے بعد پھر فائنل آسکتا اب آپ سوچ رہے کہ کیسی کاری ہے فائنل کال تو چلتی رہتی ہے یہ تو سپر آسکتا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ایکسٹر ٹائم تو وہ تو چلتا رہتا ہے حکومت کی تو آپ کو پتا ہے حکومت میں جب ہوتے ہیں تو کیا کونفیڈنس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیئے جس طرح حکومت بنی ہے سب میرٹ پہ اب یہ بات کر رہے تھے کہ میرٹ پہ وہ نہیں لگایا سیکٹری آئی تھی ویسے امینو لاکھ صاحب جو آپ نے بھی پوائنٹ اٹکے وہ بھی بڑے میرٹ پہ تھے محمد صاحب ابھی پورا اپنے ایک لمبی سٹوری سنائی ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں آئی تو ان سے پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے میرٹ پہ سیکٹری نہیں لگایا جب وہ خود ہی میرٹ پہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب تو مسلسل اس بات سے وہ بھی میرٹ پہ ہیں رانا صاحب کی رائے کا اطرام ہے وہ حکومت میں ہیں وہ کہنے میں آپ کو پروفائل بھیج دوں گا ان کا جن کو لگایا گا جن پر یہ اطراز کر رہے ہیں ان کا پورا ایک پروفائل نہیں مجھے تو اس سے یا نہ پنجاب کے فاروڈ بلاغ پہ کوئی توجہ نا سیکٹری آئی تھی آپ کی توجہ کس پہ ہے میری توجہ ہے کہ وی پین شریعہ یا غیر شریعہ یعنی میں تو استعمال کرتا ہوں اور میں معذرت بھی ساتھ کرتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں غیر شریعہ کام کر رہا ہوں اور ابھی تک کوئی اگلا فتوہ نہیں دیا نہیں دیکھیں یہاں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ایک لائن کے بلکل ایسے یہ فتوہ جو بھی انہوں نے دیا غلط دیا اور یہ دیکھیں ان کے خلاف بھی آپ کوئی فتوہ دیں میسیش میری تو یہ ہے ہی نہیں اوقات ہی نہیں کہ میں کسی کے خلاف فتوہ دوں اور میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ فتوے فتوے دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن غلط دیا اور یہ نہیں مزاق بنایا یہ دیا تھا یا ان سے لیا تھا یہ ان کے موضوعات میں VPN آیا کیسے آیا کیسے کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ ٹوٹر پر پابندی لگنے کے بعد سے دشکردی کی میں کتنے فیصد کمی واقع ہوئی ہے میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے صحیح اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جو مسنفرمیشن پھلا رہے ہیں اس تک پہنچے مسنفرمیشن کی بھی استعمال مسنفرمیشن کی میں بات کرو مسنفرمیشن پھلا رہے ہیں مسنفرمیشن پھلا رہے ہیں آپ کے پاس اور فیئے کے لاز ہیں آپ پکڑتے بھی ہیں لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی سوشن پھلا رہے ہیں ایک چیز آپ نے دیکھا ٹوٹر جو ہے نا ٹوٹر یہ بیسیکلی پڑے لکھوں کا آتا ہے جو جہاں پہ ٹک ٹوک وغیرہ جو ہے اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے اور سب سے زیادہ ٹک ٹک پہ بھی ہے نہیں لیکن اس پہ انہوں انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا وہ چل رہے ہیں یہ ان کو بھی اوہاں میرا پوئنٹ یہ ان کو اصل مسئلہ پڑے لکھے لوگوں سے ہے میں بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ خود ان پڑے نا تو ان کو پڑے لکھے لوگوں سے مسئلہ ہے میں ایسا ہی بابتا رہا ہوں پڑے لکھے لوگ لکھے کیسی بات کریں اس لئے ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اصل مسئلہ ادھر یہ کیونکہ جو جنہوں نے پڑا لکھا ہوتا ہے نا جو کرتے ہو وہ آپ کو decision making یا آپ کو وہاں پہ criticize آپ کے جو جو چیزیں ہیں اس کو کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے باقی لوگ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک ویڈیو بنایا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے اس چیز کے they are actually after those people جو کے شعور رکھتے ہیں ان کو یہ لے کے تارگیٹ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیاسی طور پر بار بار دیا جاتا ہے لیکن اس کا جو اصل ایسپیکٹ ہے ویسے کوئی ڈیٹا آپ نے کٹھا کیا ہے کہ جو miss information کی بنیاد پر جو آپ کو اس شعصی طور پر لوگ مقصان پہنچا رہے تھے ٹوٹر پر پابندی لگانے کے بعد سے آپ کے political graph میں کتنا کتنی بہتری آئی ہے کوئی analysis ہے ہمارے graph کے لیے نہیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی یہ جو ایک بچی کے ریپ کا ایشو بنا تھا پنجاب colleges کے اندر دیکھیں کتنی بڑی ایک movement بن گئی یہ پابندی کے باوجود ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ پابندی کوئی فائدہ نہیں دے لی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ رانا عیسان عفضل نے بھی اس بات کا اقرار کیا وی پی این کو غیر شریع قرار دینا اور اس پر فتوے جاری کرنا مناسب نہیں مگر رانا عیسان عفضل یہی کہہ کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے مگر ہمایوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ وی پی این مولویوں کی ترجیات میں آیا کیسے یہ بھی تو آپ لوگ لے کر آئے ہیں ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ رانا عیسان عفضل نے اس بات کا اقرار کیا کہ وی پی این کو غیر شریع قرار دینا اس پر فتوے جاری کرنا مناسب نہیں ہے رانا عیسان عفضل یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے مگر ہمایوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ وی پی این مولویوں کی ترجیات میں آیا کیسے یہ بھی تو آپ لوگ لے کر آئے ہیں ایکس پر پبندی ہے اور اس پر پبندی لگا کہ آپ نے کون سے تیر مار لیے ہیں جو اب آپ وی پی این کو بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین ایکس پر پبندی اور وی پی این پر پبندی حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میرے ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ